آج یہاں پر قائد آزم محمد علی جناح علی رحمہ کے یومِ بیدائش کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہے آج کی اس تقریب کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ قوم اس دکھ تک ترقی نہیں کر سکتی جد تک وہ حجوم کی ماند ہے یہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر حجوم کی صورت میں رہیں گے تو کبھی بھی آپ اور آپ کی پارٹی آگے نہیں نکل سکتی آپ کو اپنے آپ کو حجوم سے باہر نکالنا ہوگا دوسری بات قوموں کی ترقی میں وقت کی اہمیت نہایت ضروری ہے جب تک وقت کی اہمیت کے بارے میں ہم تشویش نہیں کریں گے اس وقت تک آگے نہیں نکل سکیں گے تیسری اہم بات قائد کے نظریہ اور کردار کے حوالے سے کہ قائد کے بارے میں تمام ان کی بیوگرافی لکھنے والوں کا نظریہ ہے کہ قائد کو کبھی بھی کوئی بھی خرید نہیں سکتا آپ کو اپنی ذات اس طرح کی بنانی پڑے گی کہ کوئی بھی آپ کو خرید نہ سکے اپنے نظریہ کی کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو آگے آنا پڑے گا جو نظریہ آپ کی پارٹی کا ہے جو نظریہ آپ کے قائدین کا ہے اگر آپ اسی نظریہ کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یقینی طور پر راستے کے آنے والی ہر رکاور کو آپ دور کر سکیں گے آپ کو نظریہ کی کمیٹمنٹ چاہیے آپ کو کردار کی پختگی چاہیے اور جو تھی بات جو مجھے کرنے ہا ہے کہ قائد رول آف لاؤ کے حوالے سے بہت پرٹیکلر تھے کوئی بھی رول آف لاؤ کے حوالے سے آپ سے ایسی بات نہیں منوا سکتا تھا جو قانون اور ذابطے کے دائرے سے باہر نکلی ہوئے ہو اور سب سے پہلے رول آف لاؤ آپ اپنی ذات پر نافذ کرتے تھے دو مثالیں آپ کے سامنے دوں گا ایک دفعہ راستے میں ٹرین کی آمد کی وجہ سے روڈ پھاٹک کی وجہ سے پھاٹک بند تھا روڈ بند تھی آپ کے سیکٹریٹی نے پھاٹک کے انچار سے کہا کہ ٹرین آنے میں ابھی دیری ہے پھاٹک کو کھول دیا جائے تاکہ گورنڈ جنرل نکل سکیں لیکن آپ نے منع کر دیا نہیں جب تک قانون کے مطابق یہ پھاٹک کو بند ہونا ہے ہم نے یہی پر ٹھہرنا ہے ایک دفعہ کراچی میں کوئی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ جانے کے لیے اجازت نامہ درگار تھا آپ اس سمت کی طرف سمر کر رہے تھے آپ کو راستے میں روک لیا گیا جب راستے میں روکا گیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں ایون کہ آپ گورنڈ جنرل تھے آپ نے اپنے سیکٹر سے کہا کہ وہ خاص اجازت نامہ جو کہ ودارت داخلہ کی طرف سے جاری ہوا ہے انہیں دکھا دیں تاکہ میری سواری یہاں سے نکل سکے گویا گورنڈ جنرل بھی اپنے آپ کو رول آف لا کے مطابق چلایا کرتے تھے اور اگلی بات جو میجاز کرنا ہے کہ قائد کے اندر پیسیفیزم تھی آپ کے اندر ایک سکون تھا آپ اس سکون کو اپنے پر ہاوی رکھتے تھے اور یہ سکون اس لیے بھی تھا کہ آپ ایک کونسٹیونلائز پرسن تھے آپ آئین پر کاربند رہنے والے تھے اور جو بھی جو آدارہ بھی جو مملکت بھی جو نظم حکومت اپنے آپ کو آئین کے مطابق چلاتی ہے اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے اس کے اندر بیترتی بھی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ رات کو ایک خیال ذہن میں آتا ہے اور اگلے دن اس کو نافذ کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں یہ اسی پیسیفیزم کا نتیجہ ہے کہ قائد کو جب کبھی کہا گیا کہ ایکسٹرا کونسٹیونل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تو آپ نے ہمیشہ اس کا انکار کیا آپ کو ہم نے دیکھا کہ طریقہ خلافت میں آپ موجود نہیں تھے حالانکہ طریقہ خلافت میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن آپ سمجھتے تھے کہ طریقہ خلافت ایکسٹرا کونسٹیوشنل ایکٹیویٹی ہے اس لیے مجھے اس میں نہیں ہونا آپ نے ہر اس کام سے انکار کیا جس کی آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا تھا اور قوموں کی ترقیقہ یہی راز ہے یہی بات اگر اس معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں رہنے والی ہر سیاسی پارٹی اختیار کر لے کہ وہ آئین سے تجاوز نہیں کرے گی ہر دائرہ اختیار کر لے کہ وہ آئین سے تجاوز نہیں کرے گا وہ آئین کے دائرے کار میں رہ کے ہی بات کرے گا تو یقینی طور پر ترقی اس پارٹی کی ہوگی پاکستان کی ہوگی پاکستان کے عوام کی ہوگی وَمَا عَلَيْنَا فِلَا